اسلام علیکم دوستو امیرزادہ فریدی ویلاغ میں آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں جسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اس ویلاغز میں ہم مشہور نامی گرامی شخصیات کی انٹرویو بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم فوڈ اور دیگر الیکٹرونس بھی بھی کام کرتے ہیں آج ہماری خوش قسمت یہ کہ کبیر افریدی جن کے نام کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں اور حمدللہ بہت کم عرصے میں ان کو اتنی پرزیرائی حاصل ہوئی ہے کہ پاکستان سے باہر ممالک کے لوگ بھی ان سے پیار کرتے ہیں اور آج طریقے سے جانتے ہیں کبیر افریدی صاحب اسلام علیکم علیکم سلام پیسے ہیں امیرزادہ الحمدللہ دوستو آج کے پروگرام میں ہم ان سے پوچھیں گے ان کی کامیابی کے بارے میں بہت ہی کم عرصہ میں سوشل میڈیا پر آل ایپس میں ان کو جتنی کامیابی ملی ہے وہ ان سے خود پوچھتے ہیں کبیر بھائی کیسے آئیڈیا ہے آپ کے پاس اور دوسری بات یہ کہ کامیابی کیسے ملی اور اس میں آپ بعض اوقات میں ہمیں خبر ملی کیا آپ ڈیز ہرڈ بھی ہو چکے تھے امیرزادہ بھائی یہ سلسلہ تو دوہزار سترہ سے شروع ہوا جذبہ یہی تا کہ ملک اور قوم کے لیے کچھ کروں ٹاپک سیاحت کا چناؤ کیا مسلسل جدوجہد لوگوں کی پرواہ کیے بغیر یعنی وہ لوگ جو کہ ڈسکاریج کر رہے تھے باتیں کر رہے تھے مزاک اڑا رہے تھے ان کو اگنور کر کے اپنے ہی کانٹینٹ پہ توجہ دی وہ سلسلہ جاری رکھا یہ آپ کے سامنے ہے ریزلٹ کہ کیا فائدہ میں نے وطن کو دیا کیا لوگوں کو دیا اور نام آج کل کدھر ہے تو یہ سب لوگوں کے سامنے بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ الحمدلہ آج کل آپ کی جو ملین پلس فالوورز ہے آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں آپ جہاں بھی جاتے ہیں ریسنٹلی آپ نے جس جس مقامات کی وزٹ کی ہے وہ آپ کو بہت عزت ملی ہے تو ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کون سے پیغام دے گی جو نئی یوٹیوور ہے چونکہ نئی یوٹیوور کو کوئی اتنا توجہ بھی نہیں دیتے ہیں تو ان کے لئے آپ کے پاس کوئی ایسی آئیڈیا یا مشورہ مثال میں یہی دوں گا ہر شخص ایک کرکٹر کا مثال لے لیں وہ جب محنت کرتا ہے باق دوڑ کرتا ہے نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے لوگ اس کا مزاک اڑاتے ہیں کہ یہ وہ ہمارے لوکل زبان میں لوفر لوگ کہتے ہیں یہ باغی ہو گیا یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے یہ خود کو ویسٹ کر رہا یہی باتیں آپ نے دیکھے اور سنی بھی ہو گئے لوگوں سے لیکن وہی بچہ جب کرکٹر بن جاتا ہے سارے لوگ دور دور تک کہتے ہیں کہ میرا کزن ہے میرا بائی ہے میرا چچا کا بائی ہے یہی مثال آپ سوشل میڈیا میں بھی لے لیں ایک یوٹیوور کا یا ایک سوشل میڈیا انفلونسر کا یا کسی بھی لیٹ فارم پہ اگر وہ ایکٹیو ہے جب وہ شروعات سٹیپ لیتا ہے گھر سے لوگ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں یا فضولیات میں لگے ہیں دوستوں کا سرکل بھی بار بار وہی تانہ دیتے ہیں کہ میں ہوں امیرزادہ فریزی ہوں میں ہوں آج ہی در ہوں آج ہی در ہوں ایک مزاق کے طور پر یاد لوگ کرتے ہیں پھر وہی شخص آہستہ آہستہ اس کے سٹیپس اچھے ہوتے جاتے ہیں یعنی لینگویج باڈی لینگویج ان کا کانٹینٹ وہ بہتر ہوتا ہے اور وہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ لوگ بھی امپریس ہو جاتے ہیں جو ان کو ڈسکریج کرتے ہیں وہ بھی پھر ماننا ان کو پڑتا ہے وہ ایکسپٹ کرتے ہیں کہ بھائی کوئی کچھ مقام انہوں نے حاصل کیا ہے تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلسل جد جہد کریں گے تب جا کے آپ اس پوائنٹ تک پہنچیں گے جو مو آپ کے خلاف ہے وہ آپ کے فیور میں ہو جائیں گے اور آپ جب ایک حد تک پہنچیں گے ایک سٹیج تک پہنچیں گے ایک کامیابی آپ حاصل کریں گے جو آپ کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ویسے بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ ان کو اچھے لگتے ہیں اور جو آپ کو ڈسلائک کرتے ہیں خامہ خامے جس کو حسد کہتے ہیں وہ آپ جس مقام پر بھی پہنچیں گے وہ کبھی بھی آپ کو اچھا دیکھنا ہی نہیں چاہتے تو آپ نے ان لوگوں کو ٹوٹلی اگنور کرنا ہے جو آپ کے راستے میں رکاوٹ یا آپ کو ڈسکاریج کرنا یا آپ کو مایوس کرنے کا سبب بنے گا آپ بول جائیں ان کو آپ وہ ٹرگٹ پکڑے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کس گول کے لیے یا کس مقصد کے لیے میں نکلا ہوں جیسے آپ کا پرپس ہے لوگوں میں اویرنس پیدا کرنا لوگوں کو آگائی دینا لوگوں کو انفارمیشن پہنچانا آپ کسی انفارمیشن کو ہی پکڑ کے رکھنا تو بس لوگ ایک نہ ایک دن آپ کو ایکسپٹ کرنے لگیں گے دوستو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ شایدہ فریدی ایک دن میں شایدہ فریدی نہیں بنا کبیرہ فریدی جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ ان کو پسند کر رہے ہیں یہ ایک دن میں نام نہیں کمایا انہوں نے بلکل اس کے لیے تقریبا پانچ سال مسلسل سٹرگل کرنا پڑا ان کو اسی طرح آپ لوگ بھی ان کے کر سکتے کاپی کر سکتے اور انہی کی کاپی پہ آپ کامیابی کے طرف گمزن ہو سکتے ہیں باہر ممالک کی سیاحتی مقامات اور پاکستان کی سیاحتی مقامات کے بارے میں آپ کا کیا رہا ہے سیاحت کے بارے میں جو سوال آپ نے پوچھا تو پاکستان کو دیکھا جائے ایک چوٹا خطہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ ساری نعمتیں دی ہیں جو کہ باقی جتنے ممالک میں نے دیکھے ہیں وہاں پر میں ویزٹ کر چکا ہوں یعنی موسم کو بھی دیکھا جائے گرم بھی ہے سنو فال بھی ہے آپ کے پاس جو میوے ہیں جو سبزی ہے جو فروٹ وغیرہ ہیں وہ سب اللہ نے اس خطے کو دیا پہاڑ زمین کا نچلا حصہ اور انچائی کو اگر دیکھے تو وہ بڑے پیکس بھی ہیں انچے تو سارے سیاحت کا نچوڑ اگر آپ نکال کے دیکھے اور ایک ہی خطے یا ایک ہی پاسپورٹ ویزٹ ویزے میں آپ کو چاہیے ہو وہ سب آپ کو پاکستان میں ملے گا تو میں جتنا بھی تعریف کروں اپنے وطن کا کام ہے صرف جو کمی ہیں وہ بھی میں منشن کرنا چاہتا ہوں ہمارے لوگ ایک فائدے کی چیز کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کرنا جانتے نہیں ہوں ہم ہر چیز میں منفی مداخلت کے لیے کوشہ رہتے ہیں کہ ہم اس میں برائی کیس طرح نکالیں ہمارے علاقے اب آپ دیکھ لیں کالام وعدی تیرہ آپ کے قبائلی جتنے علاقے ہیں وہ زیرستان کو آپ دیکھ لیں باجاور کو دیکھ لیں مومن کو دیکھ لیں گرم کو دیکھ لیں یہ کتنے خوبصورت علاقے ہیں انہی علاقوں سے ہمارا تعلق ہے لیکن آج تک ہم نہ تو ان لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور نہ وہ ایکسپ کرنے کو تیار ہے کہ ہم ٹوریزم کو ویلکم کریں بلکل تو اسی طرح ایک اگزامبل کمرات کی تھا وہ لوگ بھی ایکسپ نہیں کر رہے تھے آج آپ دیکھ لیں کمرات کے لوگوں کا زیادہ تر کام روزگار اگر بنا ہے وہی سیاحت کی وجہ سے ہے ایکزیکٹلی بلکل تو یہ پوٹینشل ہمارے ملک میں ہر جگہ میں ہے چاہے اگر گرم علاقہ ہے آپ کو دوبائیہ ایمریٹس وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ روادر جا سکتے ہیں آپ سندھ بلوچستان میں ایسے کئی علاقے ہیں بلکل تو یہ ہے کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے لیکن ہمیں قرر نہیں ہے ایکزیکٹلی کبیر بھائی اگر دیکھا جائے تو حکومت اس سطح پر اس قسم اقدامات نہیں کیے گئے جس طرح ہم بارہن ممالک کے طرف دیکھیں جس طرح آپ نے وزٹ کیا ہے ریسنٹلی قطر اسٹریلیا دوبے وغیرہ وغیرہ تو حکومت اس سطح پر بے سے کچھ آپ کے خیال میں کیا کر رہا چاہیے یہ حکومت کو کچھ لیپسز حکومت کی طرف سے بھی ہیں ہم مانیں گے کہ حکومت کی طرف سے بھی لاپروائی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ حکومت کے بس میں ہے ہی نہیں بلکل تو جو بس میں ہے نہیں اس کا ہم ذکر نہیں کریں گے جو ان کے بس میں ہیں وہ ان کو چاہیے کہ بروقت وہ کام کیے جائے تاکہ بہتر ہی آئیں صفائی کا خیال زیادہ ہو جنگلات نہ کاتے جائیں ایکسس جو ہے جدر مین سیٹیز تک ہے روڈ کا وہ ہر ٹائم ٹھیک ہونا چاہیے اس میں اگر رکاوٹے کڑے وغیرہ پیدا ہوں تو وہ بروقت وہ کام پورے کرنے چاہیے تاکہ لوگوں کو تکالیف کا سامنا نہ ہو پھر ہر جگہ میں جہاں پر اتنے زیادہ لوگیں کٹے ہوتے ہیں ادھر امرجنسی لوازمات وہ پورے ہونے چاہیے باقی سیاہ کے لیے سیفٹی سیکیورٹی یا جو بیسک نیڈز ہے جس میں پانی ہے بجلی ہے ہسپتال ہے یہ بیسک نیڈز آپ کے وہ لازمی ہونے چاہیے تاکہ جو فیملیز جو لوگ یعنی جو نوجوان طبقہ ہیں وہ تو ہر جگہ پہ جا بھی سکتا ہے سیٹل بھی ہو سکتا ہے یا سیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو لوگ سیاہ تو صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے ایج لوگوں کے لیے بھی ہے فیملیز کے لیے بھی ہے بچوں کے لیے بھی ہے تو اگر وہ بھی کل جانا چاہیں تاکہ ان کے لیے بھی آسانی ہوں اور سیاہت ہمیشہ سے بڑھتا ہی تب ہے جب آپ کو دور دراز سے لوگ یا ملک کے باہر جو لوگ ہیں وہ آئیں اور وہ خوشی سے واپس جائے تو اگر حکومت یا لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان امیر ہو غربت میں کمی ہو تو گورمنٹ کو یہی اقدامات چاہیے کہ ہمارے سیاہت کا وہ لیول بنائیں تاکہ باہر سے لوگ آئیں ڈالر لائیں یہاں پر پیسے لگائیں بلکل بہت شکریہ کبیر صاحب دوستو جس سے کہ آپ کو پتا ہے کہ کبیر افریدی کا نام جو بھی سن لے یا وہ سکرین پہ آ جائے تو لوگوں کے ذہنے میں یادتا ہے کہ کبیر افریدی ٹواریسٹ ہے اور سیاہت پہ کام کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ اس کی نجی زندگی بھی ہے یہ کیا کرتا ہے کہا اورتا ہے کتنا پڑا ہے اور اس کی ہوئی کیا ہے اس کے بارے ہم ضرور پوچھتے کیونکہ بہت سے دوست وہ نہیں جانتے ہوگی کبیر صاحب اگر اپنی جوکیشن اپنی آہ کروبار اور فیچر میں کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے ویوز کو کچھ بتائے آہ بی اے کرنے کے بعد چائنہ میں موب ہوا والد صاحب کے ساتھ کاروباری سرگرمیوں میں بیزی ہوا سولہ سال ادھر رہا پھر کرونا کی وجہ بیسی کا ہمارے یہی ٹیکسٹائل فیلڈ ہے اچھا کپڑے کا تجارت ہے ہمارے چائنہ میں منفیکچرنگ ہے اور مولیشیا میں سیل ڈیپارٹمنٹ ہے کیوچر میں پلانز جو میرے ہیں کرونا کی وجہ سے جب میں ادھر پاکستان میں رہا واپس نہ جا سکا تو اسی انتظار میں تاکہ چائنہ کلے کا میں واپس جاؤں گا لیکن جو یہ پیریٹ تھا اس میں مجھے یہ سبق ملا کہ آپ خود اپنے وطن میں بھی اپنے لئے کچھ سیٹ اپس بنانا یہ ضروری ہے بالکل تو وہی سوچ لے کے پاکستان میں کچھ پروجیکٹس میں نے شروع کیا ہے ایک آپ کے سامنے ریسٹورنٹ کا ہے جو کہ سکسٹی فائیف پرسن کام کمپلیٹ ہوا ہے باقی بھی انشاءاللہ بہت جل دو تین مہینے میں ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ سیاحتی مقامات میں اپارٹمنٹ کا پروجیکٹ ہے آٹ منزلہ ایک بیلڈنگ بنائیں گے جس میں آپ لوگوں کے لیے ہی سہولیات ہم دیں گے انشاءاللہ وقت کے ساتھ جو بھی ممکن ہوا وطن میں اپنے علاقے میں صوبے میں یا جدر بھی پاکستان میں مجھے موقع ملتے رہے تو انشاءاللہ موقع کے مناظبت سے حالات کے مناظبت سے میں مختلف پروجیکٹس کے لیے کوشہ ہوں اس میں میرے ویڈنگ حال کا بھی پلان ہے کہ خود اپنا ایک بنا لوں ریسٹورنٹ بنے گا یہ ریسٹورنٹ کا سلسلہ میں کوشش کرتا ہوں کہ پاکستان کے باقی جو میجر سیٹیز ہے وہاں تک بھی میں لے جاؤں یہی فیوچر پلان ہے خبیر افریدی سے پوچھتے ہیں ان کی زندگی کے غلم ہاتھ کے بارے میں جو ٹور پہ گئے ہو کوئی ایسی حادثہ یا کوئی ڈرنے والی کوئی ایسی خبیر بھائی کوئی ہمارے ویورز کے ساتھ کوئی ایسی واقع شیئر کرنا پسند فرمائیں گے خبیرزادہ بھائی ایڈوینچر ہے ٹریول آپ جب بھی گھر سے نکلتے ہیں جب گاڑی میں آپ بیٹھ گئے ہیں اسی ٹائم سے ہی آپ کا کچھ بھی پتہ نہیں چلنا آپ دس دن کے لیے یا دو ہفتوں کے لیے گھر سے باہر نکلے ہیں اس میں نو ڈاؤٹ کہ آپ مشکلات پر سامنا کریں گے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بس آرام سے نکل گیا اور دس بیس دن آرام سے گزار کے واپس آ گیا جو چلنجز کا سامنا ہم کرتے ہیں اس میں پہلے وہ بنیادی میں اگر بتا دوں تب بھی لوگ شاید سمجھ جائیں گے ایک تو آپ کا سلیپنگ ایریا ڈیلی اگر چینج ہونا یہ بھی الگ سے ہیڈک ہے آپ کا کبھلو کا وہ مسئلہ ہے ہائی ہے نیچے ہے خوراک آپ کا چینج ہو جاتا ہے میرے کے تکالیف الگ سے آپ فیس کرتے ہیں جو بڑے حادثے ہیں اس میں لینڈ سلائٹ کا سامنے کیا ہے اس میں کچھ بڑے حادثوں کا سامنا بھی کیا ہے جس میں اللہ نے خیر کیا ہے لیکن وہ ہم سوشل میڈیا کا حصہ نہیں بناتے ہیں کیونکہ ہم اس کے ذریعے نہیں چاہتے کہ ہم سیمپوتی حاصل کریں اور ہماری جو کانٹینٹ میں جو توجہ ہے وہ اس طرف سپلٹ ہو کے کسی اور سائٹ پہ جائیں تو ہم نے ہمیشہ وزٹ میں اسی علاقے پہ ہی فوکس دیا ہے جدر ہم جاتے ہیں وہ دکھانا چاہتے ہیں وہی دکھاتے ہیں اس کے ساتھ جوڑے جتنے بھی تکالیف ہیں وہ ہم نے ہمیشہ سے سائٹ پہ رکھے ہیں اس نیت سے کہ اس نیت سے کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے سیاہت کو فروغ دینا ہے سیاہت میں تکالیف دکھانا یہ ہمارا مشن نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم نے خود کو الگ رکھا ہے بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہوئے بھی ہیں بڑے حادثات ہوئے بھی ہیں لیکن وہ وقت کے ساتھ اب بتانا لمبا سلسلہ یا لمبا قصہ بن جائے گا بہتر یہی ہوگا ایک ایسے بندی کے لیے جن کا مشن ہو کے میں اچھا ہی دکھا ہوں اس صرف اچھا ہی دکھا ہے بلکل کبیر افریدی بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے انشاءاللہ دوستو امید رکھتا ہوں کہ آج کی پروگرام آپ کو پسند آئے ہوگی بہت سی دلچسپ باتیں ہیں اس میں میں آپ کو ہائلائٹ میں بھی ضرور دکھاؤں گا تاکہ کبیر افریدی کے بارے میں یا ان کے زندگی کے بارے میں ان کے کامیابی کے بارے میں آپ لوگوں کے ذہنوں میں جتنی بھی خیالات ہیں انشاءاللہ اس میں کلیر ہو چکے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دو تینی بلکہ بار بار ان کو تکلیف دیں گے اور ان کے ساتھ انٹرویو کرتے رہیں گے تو اپنے دوست زکیرولا کے ساتھ امیرزادہ افرید اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ